موسیقی شیر و عدب کے چاہنے والوں کو خوبیاں کمال کی محفل میں سندیب گکتے کا پیار بھرا آداب دوستوں خوبیاں کمال کے آج کے اپیسوڈ میں میں ہمیشہ کی طرح آپ کے لئے ایک لا جواب شیر لے کر آیا ہوں جس کے مختلف پہلوں پر اور جس کے اہم متوں پر ہم بات کریں گے غفت کو کریں گے تو دوستوں آج میں جو لا جواب شیر لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں وہ شیر ہے اردو کے مقبول شاعر اردو کے جانے پہچانے شاعر حامد اقبال صدقی صاحب کا دوستوں کئی عدوی جلسوں میں مشاعروں میں ہماری ملاقات حامد اقبال صدقی صاحب سے ہوتی رہتی ہیں بہت نیک دل انسان ہیں دوستوں حامد اقبال صدقی صاحب کے والد ایجاز صدقی اور ان کے دادا اردو کے استاد شاعر سیمہ اقبال حامد صدقی صاحب تو اس طرح ہے حامد صاحب کا تعلق اس خاندان سے ہے جہاں اردو شعر و عدب کی ایک بہت بڑی اور بہت انڈریچ روایت ہے تو دوستوں آج ہم حامد اقبال صدقی صاحب کے جس شعر پر بات کرنے والے ہیں وہ شعر یوں ہیں تم اپنے خواب بچا کر رکھو کہ کل دنیا تم اپنے خواب بچا کر رکھو کہ کل دنیا تمہاری آنکھ میں جھانکے تو زندگی دیکھے تو دوستوں اس شعر کے مختلف پہلوں پر ہم بات کریں گے تو اس شعر کی سب سے پہلی خوبی جو مجھے نظر آتی ہے وہ اس شعر کا جو اپٹیمیزم ہے یعنی جو آشاوات جسے کہتے ہیں وہ اس شعر کی سب سے بڑی خوبی مجھے نظر آتی ہے دوستوں انسان کے خواب ہی اس کی کامیابی اور اس کے اچیومنٹس کی بنیاد ہوا کرتے ہیں اس طرف شاعر کا اشارہ ہے اس شعر میں دوستوں خواب دیکھنے سے ہی زندگی کا مقصد تائے ہوتا ہے یہ سچ ہے کہ خوابوں کے ذریعے ہی انسان کی زندگی کا مقصد تائے ہوتا کرتا ہے اور انسان پھر اس ڈیریکشن میں اس اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوششوں میں لگ جاتا ہے تو یہ بھی ایک لا جواب میسیج اس شعر میں نظر آتا ہے دوستوں شاعر جس خواب کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ خواب نیند میں دکھنے والے خواب نہیں ہیں بلکہ شاعر جاکتے وقت یعنی ہوشو آواز میں دیکھنے والے خواب کی بات کر رہا ہے جب دل کچھ کر گزرنے کی تمنہ کرتا ہے تو شاعر کا اشارہ ان خوابوں کی طرف ہے ان امیدوں کی طرف ہے اور ان خواہشوں کی طرف ہے جو انسان ہوشو آواز میں کیا کرتا ہے دوستوں اس بھاگتی دوڑتی تیز رفتار اور چدد و جہد والی آج کی دنیا میں جہاں انسان کے سپنے اکثر سپنے بن کر رہ جاتے ہیں وہاں شاعر اپنے چند خواب چند سپنے چند خواہشیں اور چند امیدیں بچا کر رکھنے کی ہدایت دے رہا ہے کیونکہ شاعر کو پورا یقین ہے کہ یہی وہ چند خواب ہیں چند امیدیں ہیں جو زندگی کو زندگی کے اصل مانی عطا کرتے ہیں تو یہ بات اس شعر کی بہت بڑی طاقت ہے دوستوں انسان کی خواب دیکھنے کی فطرت ہی وہ بات ہے جو انسان کو دوسرے لیویم بینگس یا کریجر سے سپیریر بناتے ہیں اس طرف بھی شاعر کا اشارہ ہے اس شعر میں دوستوں آپ کے دیکھے ہوئے خوابوں سے مقصد سے اور آپ کی کوششوں سے آپ کی آنے والی نسلیں متاثر ہوتی رہتی ہیں یہ بات بھی شاعر نے اپنے شعر کے ثانی مصرے میں کہیے ہیں کہ کل دنیا تمہاری آنکھ میں جھاکے تو زندگی دیکھیں تو یہ بات بڑے اثردار طریقے سے شاعر نے اپنے شعر میں کہیے دنیا کی آپ کے آنکھ میں جھاکنا ان لبزوں کا بہترین استعمال ایک لا جواب ایمیجری اس شعر میں تیار کرتی ہونے زر آتی ہے تو یہ پہلو بھی شعر کی بہت بڑی خوبی ہے بہت بڑی طاقت ہے تو دوستو لاسٹ بٹ نوٹ دلیسٹ حامید اکبال صدقی صاحب کا یہ شعر یقین ان شعر و عدب اردو شعر و عدب کی شان بڑھانے والا شعر ہے ایسا مجھے لگتا ہے تو دوستو یہ تھے کچھ پہلو جو مجھے حامید اکبال صاحب صدقی کے شعر میں نظر آئے دوستو ان کے علاوہ اگر کوئی اور پہلو آپ کو اس شعر میں نظر آتا ہے تو ضرور کومنٹ میں شعر کیجئے گا جس سے تفسرے کا جو یہ سلسلہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ مضبوط اور پختہ ہو سکے تو اگلی مرتبہ ایک اور لا جواب آپ شیئر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں تب تک چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہم سے جڑے رہیے بہت بہت شکریہ